پشاب وہ نہیں کر پاتا اور پشاب کی نالی نکالنے کے باوجود بھی اسے دوبارہ ٹرائل دینے کے بعد ری کیتھٹریزیشن کرنا پڑے تو ایک تو یہ اس کی انڈیکیشن ہے دوسری انڈیکیشن یہ ہے کہ کسی کو پشاب کرنے میں اتنی دکت ہوتی ہے اتنا زور لگانا پڑتا ہے کہ اسے پشاب میں خون آنا شروع ہو جائے تب بھی ہمیں آپریشن کی آپشن دینی پڑتی ہے تیسری وہ ایسے مریض جن کو ملٹیپل ٹائم انفیکشنز ہو رہی ہیں پروسٹیٹ کی رکاوٹ کی وجہ سے انہیں بھی آپریشن کی ہی آپشن دی جاتی ہے یا کسی کے پشاب رکنے کی وجہ سے مسانے میں پتھریاں بننا چروع ہو جائیں تو ایسی کنڈیشن میں بھی ہمیں پروسٹیٹ پریشن کی آپشن دی جاتی ہے اور ساتھ میں پتھری بھی نکالنے پڑتی ہے تو سر اس کے تقریبا جیسا ہے آپ نے کہا کہ یہ گولڈ سٹنڈرٹ ٹیو آر پی سرجری ہے اس پر تقریبا کتنا خرچہ آ جاتا ہے خرچہ اگر اب وہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کہاں پہ آپٹ کرنا ہے اگر آپ گورنمنٹ سیٹ اپس میں کرائیں گے تو اس میں فری آف کوسٹ بھی ہے اور سیمی گورنمنٹ میں کم پیسے لگتے ہیں کچھ ادارے ایسے ہیں جہاں میڈیسنس آویلیبل ہیں یا ہیلتھ کارڈ پہ جس طرح کچھ ادارے کر رہے ہیں تو وہاں فری آف کوسٹ بھی ہے اور اگر آپ کسی بڑے ہسپٹل میں کراتے ہیں تو وہاں اگر ہم سب چیزیں ملا کے بتائیں تو تقریبا کچھ دو لاکھ کے قریب اتنا خرچ مریض کا آ جاتا ہے تو سر جی کے بعد مریض کو کتنے دن تقریبا ہسپٹل سٹے کرنا پڑتا ہے ہسپٹل سٹے تو ایک دن سے زیادہ نہیں ہوتا ہاں یہ ہے کہ پشاپ کی جو ہم نالی ڈالتے ہیں آپریشن کے بعد اسے ہم تین دن کے لیے یا دو دن کے لیے ضرور رکھتے ہیں ہسپٹل سٹے ایک دن کافی ہو تو سر جی کے بعد مریض کو جو پہلے وہ میڈیسن لے رہا تھا پروسٹیٹ کے لیے وہ ختم ہو جاتا ہے